اسلام علیکم ویرز ہما بقائی مقالمے سے آپ سے مخاطب ہم بہت سیاست پہ بات کر رہے تھے لیکن کچھ ایسی ڈیولپنٹس بھی ہو رہی تھیں بلخصوص ہمارے ویسٹن بورڈر پہ جس کے حوالے سے بات کرنا انتہائی ضروری تھا اور یہ میں اشارہ کر رہی ہوں اس سپرنگ افینسف کا جس کا اعلان کیا تحریک طالبان پاکستان میں اور اس کو کہا کہ البدر افینسف کا نام دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر تواتر کے ساتھ حملے کیے گئے اغوان سوائل سے بار اکھانے کی کوشش کی گئی ایک سو سات شہادتیں اب تک ہو رہی ہیں اور ان ارٹیکس میں کمی نہیں آئی ہے اس شدید بلیٹنٹ پرووکیشن کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی دفع میں ایک کاؤنٹر اٹیک کیا جس کو پھر اغوانستان میں بہت نیگٹیبلی پورٹریے کیا گیا ہمارے جو وہاں پہ ایمبیسٹر ہیں منصور صاحب ان کو بھی بلایا کیا تمبھی کی گئی پاکستان میں بھی اغوانستان کے ایمبیسٹر کو بلایا گیا اور ان کی بھی تمبھی کی گئی جو فگرز ہمارے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کوئی ایک سو اٹھائیس زائد دہشتگرد علاق ہوئے ہیں جبکہ دو سو ستہ سے زائدہ گرفتار کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایکٹیوٹی آن گوئنگ ہے ہماری افواج جو ہیں وہ پرو ایکٹیبلی اس کو رسپونٹ کر رہی ہیں لیکن وہاں پر اغوان زمین پاکستان کے خلاف تحریک طالبان پاکستان استعمال کر رہے ہیں یو این رپورٹ کے حوالے سے وہاں پر کوئی دس ہزار اس وقت نمبرز وہاں پر موجود ہیں اور جو نقصان اب تک ان کا پاکستان کا ہو چکا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرلوں اسی ہزار پاکستانیوں کی ڈیٹس ہو چکی ہیں اور جو ایکنومک لاسز ہیں تحریک طالبان کے ہاتھوں پاکستان کے وہ کچھ بنتے ہیں ہنڈرڈین ففٹی بلین ڈالرز تو میرے خیال ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک ری تھنک کی ضرورت ہے اور جو دری تھنک ہے وہ غالباً یہ ہے کہ انگیجمنٹ اہم ہے ہم اغوانستان کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس انٹیوریم گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید اس انگیجمنٹ کو اب مشروط کرنے کی ضرورت ہے on what is happening on the ground I have a very nice panel میں ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پرفیسر ڈاکٹر مونس اہمر صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے منصور احمد خان صاحب کابل سے اور پھر بعد میں ہم زاہد سے بھی بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ منصور احمد خان صاحب موجود ہیں کابل سے پاکستان کے امبیسیڈر ہیں اغوانستان میں اور اس وقت ایک بہت کرٹیکل ٹائم ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور سٹوڈیوز میں ہمیں ساتھ پرفیسر ڈاکٹر مونس اہمر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ایکیڈمیشن ہیں اور ان ایشیوز پر نظر بھی رکھتے ہیں اس کے حوالے سے لکھتے بھی ہیں منصور احمد خان صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ نے وقت دیا ہمیں میں آپ سے یہ بس بلکہ آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت پاکستان اغوانستان کے تعلقات کس نہج پہ کھڑے ہیں اور یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف سکرمشز ہوا بورڈر سکرمشز جب سے یہ نئی طالبان کی حکومت آئی ہے یہ کس بات کی اکاس ہے اس دی ہنیمون اوور دیکھئے پاکستان اور افغانستان کے جو ہیں بہت ہی گہرے اور برادرانہ تعلقات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے ہسٹورک تعلقات ہیں صدیوں سے تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اور ہمارا ایک بہت طویل بورڈر ہے تو ہمارے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں اس موجودہ حکومت جو ہے افغان تالبان کی جو افغان انٹریم گورنمنٹ جو کہلاتی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت کلوز رابطہ ہے سیاسی طور پر بھی ایکنومک استصادی کوپریشن کے معاملات میں بھی لوگوں کی عامد و رفت کے معاملات میں بھی یہ ساتھ ہی جو سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو کراس بورڈر ٹیررزم کے جو ایشوز ہیں اس پہ اوپر کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے جن معاملات کی طرف اشارہ کیا گزشتہ کو پندرہ بیس سال کے دوران یہاں پہ جو ہائیڈ آؤٹس بنے ہیں ٹی ٹی پی کے یا ان سے بلہتا جو گروپس ہیں یا ان کے فائٹنگ کمانڈرز جو ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے اندر کراس بورڈر انگیز کے ذریعے جو ٹیرریسٹ اٹیکس ہوتے رہے ہیں اس میں سیویلینز بھی شہید ہوتے ہیں اس میں ہمارے سیکیورٹی کے پرسنیل بھی ریسنٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ شارتیں ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ مطالبہ افغان سائٹ کے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ بتدریج رہا ہے کہ ان اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے اور کاؤنٹر ٹیرزم کو آپریشن دونوں سائٹ سے درمیان زیادہ ہونا چاہیے کروس بورڈر انکرشنز کا خاتم ہونا چاہیے اس مد میں میں آپ کو یہ بتاتا چاہیے کہ ہمارا افغانستان اور پاکستان دونوں کی حکومتوں کے درمیان اور دونوں کے اداروں کے درمیان ایک بہت گہرہ ادارہ جاتی رابطہ بھی موجود ہے انسٹیوشنل کونٹیکٹ بھی موجود ہیں اور ان کے ذریعے بھی جو ہماری بات چیت ہوتی ہے اس میں افغان حکومت کی طرف سے ہمیشہ ہمیں اس بات کی یقین لہانی کرائی گئی ہے کہ افغانستان کی سوائل افغان حکومت کبھی بھی پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گی لیکن ساتھ ہی گراؤنڈ پہ جو یہ حقیقتیں موجود ہیں جس کی جن سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت ہی کلوز رابطے کی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے اس مد میں کچھ سٹیپس لیے بھی گئے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ عذابتہ بھی افغان سائٹ کے ساتھ موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ گروپس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائیں یا یہاں پہ کوئی بھی گروپس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائیں بیانسل صاحب قطع کلامی کی معافی چاہ رہی ہوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ جب تحریک طالبان پاکستان نے جزن کا ایک یو این ایسٹیمیٹ کے حوالے سے تقریباً دس ہزار لوگ افغانستان کی سوائل پہ موجود ہیں اور انہوں نے تین اپریل پہلی رمضان کو البدر اوفینسیو جس کو انگریزی میں عمومی طور پر سپرنگ اوفینسیو کہا جاتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فوسز کے خلاف اناؤنس کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بڑے بلیٹنٹ اگریسیو اٹیکس بھی ہوئے تو اس صورتحال کو افغان حکومت نے روکنے کی کوشش کی یا جہاں سے یہ اٹیک ہوئے تھے وہاں ان کا کنٹرول ہی نہیں تھا دیکھئے افغانستان کی حکومت نے بہت سے معاملات میں بہت سے گروپس کے خلاف بہت سے ایریاز میں بہت سے ریجنز میں ایکشن بھی لیے ہیں اور ہمیں ہر طرح سے یہ ہمارے اداروں کے ساتھ کا آپریشن میں یہ کوشش کی ہے کہ ان گروپس کا پاکستان کی سرحت پہ یا پاکستان کے اندر جو یہ آپریشنز کرتے ہیں ان کا صدے باب کیا جا سکے لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے سوال کے دوسرے حصے میں کہ افغانستان ایک چالیس یا پچاس سالہ ایک ایسے دور سے گزرا ہے جب یہ یہاں پہ ایک کانفلٹ کا دور دورہ رہا ہے وارفر کا دور دورہ رہا ہے اور بہت ساتھ بہت ایکٹیوٹیز رہی ہیں اس ایریہ میں تو اس ان حالات میں افغان حکومت اور افغان اداروں کا بھی ہمارے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے ہمارے اداروں ساتھ جو رابطہ رہتا ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ ان جو مئیز افغان حکومت سائیڈ لے رہی ہے ان کے ریزلٹس آنے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اور ہمیں اس کوپریشن کو اس تابون کو جاری رکھ کے آگے چلنا پڑے گا کیونکہ ان کا کوئی می بھی کوئی شورٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے ایک ان کا ایک مستقل کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے ذریعے ہی ان کا حل دونوں سائیڈوں کو تلاش کرنا پڑے گا اور یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگے کہ افغانستان کے اندر بزشتہ ایک ہفتے کے دوران بہت سیریس ٹیرریسٹ اٹیکس ہوئے ہیں جس میں کابل کے اندر بھی اور پھر مزار شریف میں اور کندوز میں مسجدوں پر اٹیکس ہوئے ہیں اور پاکستان نے بھی اس کے مطالق بڑے مضمتی بیان جاری کی ہیں تو میرا خیال میں دونوں سائیڈوں کی لیڈرشپ میں اور اداروں میں یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ ٹیرریزم سے نمٹنا ایک بہت ہی اہم اوبجیکٹیو ہے دونوں حکومتوں کا اور اس سلسلے میں دونوں سائیڈ کا کوپریشن چاری ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ کو بلایا گیا تھا اور آپ کی سمجھے تمبیہ کی گئی تھی اس اٹیک کے نتیجے میں جو پاکستان نے کیا اپنے دفاع میں جب اس پر دو اٹیکس ہو چکے تھے اور اس کے بعد ٹولو نیوز پر بہت نیگٹیف کوریج ہوئی پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہوئے دکھایا گیا کیا آج بھی جو اغوان میڈیا ہے اس پر ایسے اناثر کا کنٹرول ہے جو انٹائے پاکستان ہے اور یہ جو آپ کو بلایا گیا تھا اس کو آپ نے کس طور ہانڈل کیا دیکھیں یہ جو کسی بھی حکومت کا کسی اپنی دوسری حکومت کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایک مروجہ سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی معاملے پر کوئی تشویش ہو یا کوئی آپ نے اپنا کنٹرن کنوے کرنا ہو تو وہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اسی طرح کنوے کیا جاتا ہے اور پاکستان نے بھی گزشتہ چند ہفتوں کے دران جہاں پہ ہمیں ٹی ٹی پی اور کراس بورڈر سیکیورٹی کے متعلق پچھات تھے ہم نے افغانستان حکومت کو افغانستان کے ڈپرومیٹس جو اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو سفارتی طور پر اپروچ کیا ہماری امبیتی کے ذریعے بھی افغانستان کے اداروں کو اپروچ کیا گیا تو میرے خیال ہے یہ ایک مروجہ سفارتی طریقہ کار ہے اور اس کے ذریعے افغانستان کی حکومت کو بھی وہ حق آسل ہے جس طرح سے وہ اپنے کنسرنز یا اپنی تشویش پاکستان کو کنوے کرتے ہیں لیکن جو آپ نے دوسرا جو جو چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو یہاں پر سوشل میڈیا اور جو یہاں پر میڈیا میں جو کچھ کئی دفعہ اس قسم کا ایک کرٹیسزم دیکھنے میں آتا ہے جو یہاں کے میرا خیال ہے جو جن حالات سے افغانستان گزشتہ دہائیوں میں گزرا ہے اور جو یہاں پر ایک اس قسم کے ایلیمنٹس جو موجود ہے جو ہر معاملے میں کچھ اس قسم کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو اس قسم کا رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے سرکاری میڈیا یا افغانستان کے حکومت کے ترجمانوں کا تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات پر بھی بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت ہی کپس ہیں یا جو یہ بورڈر سکرمیشنز ہوئی ہیں یا اس کو کچھ لوگ بورڈر ٹینشن کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بار کے بھی بہت خلاف ہیں اور اس کو کھاننے کی بھی کوشش کی گئی ہے یہ جو ہیں یہ ٹیمپریری ہی کپس ہیں اور ہمارے تعلقات پھر صحیح ڈگر پہ آ جائیں گے کیونکہ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں بھی اب پیشنز جو ہے راننگ تھن اس صورتحات جی میرا خیال ہے ہمارے تعلقات صحیح ڈگر پہ ہیں اور یہ سارے جو کراس بورڈر سیکیورٹی ایشوز یا بورڈر سے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں ہمارا بڑا اچھا ادارہ جاتی تابون جو ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ افغانستان کے منسٹریز کے ساتھ افغانستان کے اداروں کے ساتھ جاری ہے اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں افغانستان ایک ہمارا ہمسایا برادر ملک ہے ہمارا ایک بہت طویل بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ اس بورڈر کی ایک ہسٹری ہے اور اب ہم جس پکچر کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پسادی تابون اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف بڑھنے کی صورت ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم ان معاملات پر آپس میں باہمی تابون کے ذریعے قابو پائیں آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان انٹریم حکومت تحریک طالبان پاکستان کے ناصر کے خلاف جو ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ایکشن لے گی لے رہی ہے آئندہ بھی لے گی یہ ان کا ہمیں تمام بڑے تسلسل کے ساتھ ان کا ہمیں یہ یقین دہانی افغان اداروں کی طرح سے افغان لیڈروں کی طرح سے کرائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی طور افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور کسی اور کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے اور میرا خیال میں ہم وہ اس چیز میں بلیو رکھتے ہیں البتہ ابھی ان کی حکومت کو یہاں پہ آئے ہوئے صرف ساتھ آٹھ یا نو مہینے ہی ہوئے ہیں اور ان معاملات میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ان معاملات میں کچھ وقت ترکار ہوگا بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب انہوں نے کابل سے ناظرین ہمیں جوائن کیا اور بہت تفصیل سے جو موجودہ صورتحال ہے بورڈر ٹینشنز کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالی وہ ان ایشیوز کو اڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بہرحال اس وقت جو گراؤنٹ پہ صورتحال ہے اس حوالے سے پاکستان میں فکر پائی جاتی ہے میں اب گزارش کروں گی پروفیسر ڈاکٹر مونس ایمر صاحب سے آپ نے امبیسس صاحب کی بھی گفتگو سنی آپ کا کیا کامنٹ ہوگا آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں پہلی یہ ہے کہ جو طالبان کی حکومت تھی پہلی والی حکومت نائنٹی نائنٹی سکس سے دو دار ایک کی اس دور میں یہ وقت کہ ان کے پاس نوے فیصد علاقہ کنٹرول میں تھا اور نوردن الائنس کے پاس باقی تھا اس دفعہ یہ ہے کہ ان کے پاس سو فیصد ان کا کنٹرول ہے غوانستان پہ نمبر ایک نمبر دو چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ رٹ خائم نہیں کر سک رہے ہیں اپنے ہی ملک میں جیسے کہ امبیسس صاحب نے کہا کہ ان کو وہاں پہ بھی مسائل ہیں ادھر بھی ٹیررزم کے ایشوز ہیں غوانستان میں بہت بوری اٹیکس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غوانستان کی بوری حکومت ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ سات آٹھ نو مہینے ہوئے ہیں وہ حکومت جو ہے وہ ابھی اسٹیبلشی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی کیپیویٹی نہیں ہے کہ وہ ان ایشوز کو تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے مونیز ایمر صاحب لیکن شاید جو سوال میں آپ سے اٹھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو ہم ہمیشہ پڑھتے آئے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہیں اور جو غوان طالبان ہیں ان میں ایک آئیڈیلوجیکل کنورجنس تو ہے اور غوان طالبان انٹریم حکومت کا اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے جو عمومی طور پر حکومتوں کا ہوتا ہے تو یہ جو وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے اس وعدے کو پورا کرنے کی ان کے پاس کپیسٹی کیپیبلیٹی ہے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کپیسٹی کی اور کیپیبلیٹی کی مجھے تو اس پہ شک ہے اچھا ایڈاوٹ ویری مچ کہ ان کی جو کمیٹمنٹ ہے کیا میرے خیال میں وہ دونوں طرف وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی نراز نہ ہو مگر جو ان کے اتحادی ہیں تحریک طالبان جو اغوان طالبان ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہے یہاں کی ان کو بھی خوش رکھنا ہے تو یہ تو نہیں سکتا نا اور ان کے اندر بھی اٹیک ہو رہے ہیں ان کی ابھی مساجد پہ اٹیک ہیں میرے خیال میں دوسری تیسی بات میں یہ کہوں گا کہ جو اغوان حکومت عبور حکومت بنی ہے جس طریقے سے بنی ہے اور وہ تک اس خابل نہیں ہو سکی کہ وہ انٹرنیشنل ریکنیشن لے سکے تو ایک فرسٹریشن ان کی یہ ہے کہ دنیا نے ان کو ابھی تک ریکنائز نہیں کیا ہے اور وہ ریکنیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ جو انہوں نے دوہا میں وعدے کیے تھے بلخصوص ویمن ایڈیوکیشن ویمن فیڈم ویمن رائٹس وہ پورے نہیں کر رہے کہ انہوں نے مطلب ہیومن رائٹس کی آپ دیکھ لیں خواتین حقوق کے بارے میں دیکھ لیں آپ ایڈیوکیشن کی بارے میں دیکھ لیں وہ پتہ نہیں جو ان کا مائنڈ سٹ ہے پاکستان کو کم از کم یہاں کی جو اشرافیہ ہے یہاں کے جو ارباب اختدار ہیں ان کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ وہ کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ چودوی پندروی صدی سے آگے ہی نہیں ہے ان کا ٹرنل ویشن ہے پاکستان میں تو یہ سوچ تھی نا کہ عسکری حل تو ہے نہیں اور امریکہ جیسی طاقت عسکری حل نہیں ڈھونڈ سکی باوجود اپنی تمام تر ایکسیسیو یوز آف فوس کا تو پاکستان تو بہت پہلے سے یہ کہنا شروع ہو گیا تھا میرے خیال ہے جب جنرل کیانی صاحب یو ایس میں تھے تب انہوں نے یہ بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈیسیشن کی طرف جانا پڑے گا وہ چیز ہے مگر ایک جو پولیسی آف اپیزمنٹ ہے وہ کانٹر پروڈکٹیو ہے اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا موری صاحب بھی فرمایے یہ پولیسی آف اپیزمنٹ ہے یہ پولیسی آف آف لارجر اکومیڈیشن ہے ایسے کیونکہ جب یہ ہم پر حملے ہوئے یہ جو البدر افینسیو ہے سپرنگ افینسیو ہے جس میں شہادتیں بھی ہوئی اور بلوچستان میں تو جو ٹیروریزم ہے it has gone up by 90% جب سے یہ نئی انٹریم حکومت سوٹو سے آئی ہے اور یہ ایک تینجبل رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کے باوجود پاکستان کا رویہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو انڈیا سے واگا بورڈر سے ان کو اسسسٹنس آ رہی تھی اس میں دو مہینے ایکسٹینشن دیے اور جو ان کو ڈیوٹی فری ایکسس ہے جو ان کی ویزا فسلیٹیشنز ہیں وہاں کہیں ہم نے روک نہیں لگائی صرف ہم نے بے انتہا پرووکیشن کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک کیا جس پہ وہاں سے بہت ریاکشن آیا تو ہم اس ایکومنڈیشن کو جاری رکھیں گے اور اغوانستان اس صورتحال کو ہینڈل نہیں کر پائے گا تو اس صورتحال کس طور آگے بڑھے گی یہ صورتحال جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اور خراب ہوگی آپ کو ایسا لگتا ہے اور خراب ہوگی اس لیے کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ ابھی تک کلیری نہیں ہے اسے کرنا کیا ہے اس نے ابھی تک ایک لائن ڈراؤنے کی ہے کہ بھئی جو ان کی حکومت تھی پچھلی حکومت تھی پانچ سال کی وہ جو پالیسیز تھی وہ آپ نہیں فالو کر سکتے کیونکہ دوزار یعنی کہ نائن ڈیولیون کے بعد سے بیس سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے جی اب وقت کو پیچھلی لے کی جا سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کی جو ٹھیک ہے نیت صاف ہوگی کہ ان کی مدد کرتے ہیں مگر ہمارا تو یہی تجربہ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ نائنٹین فورٹی سیبن سے دیکھے لیکن چوائس کیا ہے مونی صاحب آپ تے سوالے سے لکھتے بھی ہیں آپشن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ان کو پوری دنیا کی طرح ہم الینیٹ کر دیں یا الہیدہ کر دیں یا آئیسولیٹ کر دیں پاکستان تو یہ چاہتا ہے بلکہ میں بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جا کے انہوں نے طالبان کا انٹریم گورنمنٹ کا کیس پلیٹ کیا ہے غلط کیا آپ کے حال میں نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے نہیں ریکنیشن ہم نے بھی نہیں دی مگر ڈی فیکٹو ریکنیشن دیکھنا کی دی بھی ہے ان کو دی بھی ہے جو آئیسی کی سمیٹ ہوئی تھی یہ بھی اسلامباد میں وہ جو فرمیسٹر کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ان کا ایک رول تھا لیکن جب چائنا نے نیبرز آف بیجن میں جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی ان کو بلایا چائنا اور رشاہ کا دیکھیں یہ تو پھر ان کی امریکہ یو ایس کے ساتھ جو ان کا کانفلکٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے to settle old scores والی بات ہے وہ کی افغانستان کے تعلق سے میرے خیال میں ہمیں to settle old scores کہ یہ وقت ہے کہ امریکہ چونکہ embarrassment میں نکلا ہے humiliation میں نکلا ہے افغانستان سے تو اس لیے ہم طالبان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو ایک اسپیس دیتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طالبان جو ہے جو ریجیم ہے اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں وہ ان کا ایک کہتے ہیں کہ you have a situation devil in deep blue sea تو آپ کو کرنا کیا ہے مگر بات یہ ہے اسو تو پاکستان بھی between the devil and the deep blue sea ہے مگر بات یہ ہے کہ افغانستان is a constant pain in the neck for پاکستان since long یہ ہمارے لیے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو جب یہ انٹریم حکومت آئی تو پاکستان میں تو ایک sense of euphoria تھا جیسے کوئی victory ہو گئی ہے یہی تو اب افغانستان کے زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ سوچ وہاں پہ انڈیا کا اثر رسول ختم ہو گیا ہے یہ سوچ جو ہے یہ تو پہلے بھی تھی جی نہیں لیکن یہ سوچ کہ جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی policy of strategic depth نہیں وہ تو ہم نے خیرد بہت عرصے پہلے یہ بلنڈر جو ہیں یہ بلنڈر جو ہیں foreign policy کے تو اس کو کماری کیا policy ہونی چاہیے دیکھیں policy ہونی چاہیے کہ policy of disengagement from agwanistan can we afford to have a policy of disengagement 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 کیونکہ آپ engagement آپ کی engagement ہوگی they will make use of it they will create more problems but don't you think we have cautious engagement ہم نے باہر لگا دی itنے لمبے بورڈر پر آپ یہ دیکھیں میں ٹیسٹ کیس دیکھ لیں taliban کے حساب سے کہ پہلی جو taliban کی رجیم تھی ملدبر کی اور ابھی کی رجیم جو ہے ابھی کی رجیم سے ان سے کہیں کہ آپ ڈورین لائن کو ریکنائز کر لیں ڈورین لائن نہیں کریں گے لیکن کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے بھی نہیں جاتے نہیں ان کو پتا ہے کہ کیس بہت نہیں انٹرنیشنل فورم پہ تو زاہر شاہ کی گورمنٹ زاہر شاہ کی زمانے سے 73 سردار داؤد سردار داؤد سردار داؤد سردار داؤد کی جب گورمنٹ ختم ہوئی تراکی کی جب گورمنٹ ہے 1978 کی انہوں نے ڈورین لائن یہ کوشش کی تھی پاکستان نے نائنٹی نائن میں نائنٹی ایڈ میں انہوں نے تالبان بند اور انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے پالیسی آف ڈس انگیجمنٹ میرے خیال میں کیونکہ اغوانستان کی سیچویشنل کانٹر پرڈکٹیف تو نہیں ہو جائے گی ناکھ ساکھ نہیں کانٹر پرڈکٹیف کیسے ہوگی ہمیں تو اس لیے ہو جائے گی کیونکہ جو ہم تواتر کے ساتھ پال آؤٹ ہوتا ہے فر ایگزامپل جب یہ ایگزٹ ہو رہا تھا تو پاکستان میں یہ خوف تھا کہ ریفیجی انفلکس پھر سے نہ ہو اور ہم نے بارڈ وار فٹنگ بنائی اغوانستان کا نیبر صرف پاکستان نہیں ہے ایران بھی ہے ایران ہے ایران ہے ایران بیٹر پالیسی ترکمانستان بھی ہے کسی تک چینہ بھی ہے تاجکستان بھی ہے وہاں پہ تلیہ تو سارا اونس جو ہے وہ پاکستان پہ کیوں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جو جہادی کلچر اور جو مائنسیٹ تھا اغوان جہاد کا وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور اس کے پھر ابھی تک چل رہی ہے تو جو ہم نے پالیسی شفٹ کیا ہے اس نے ڈیویڈنٹس نہیں دی ہیں نہیں کوئی ڈیویڈنٹس نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکہ الٹا آپ انٹی پاکستان جو سنٹیمنٹس ہیں اغوانستان میں قابل میں خاص طور پر وہ چاہے طالبان کی حکومت ہو چاہے وہ اشرہنی کی ہو یا حامد کرزائی کی ہو وہ ہے اچھا ایمبیسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بہتر تعلقات ہمارے لئے ضروری بھی ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ہمارا جو انسٹیٹوشنز ہیں دی آر ان کلوس کنیکٹ تو ابھی تک کعوش کوشش یہی ہے کہ ان ہیک اپس کے باوجود تعلقات کو بہتر کیا جائے تعلقات اس وقت بہتر ہوں گے جبکہ فل ڈیپلومیٹک ریکنیشن آپ دیں گے طالبان کی حکومت کو ہم اکیلے تو نہیں دینا چاہیے نا دیکھیں یہ میرے خیال میں بہت ہی کنفیوزن کری گی یہ چیز کہ پاکستان نے ابھی تک ریکنیز نہیں کیا طالبان کی حکومت کو اور پھر یہ بھی چاہ رہے ہیں پاکستان تو نہیں کر رہا پوری دنیا ان کو ہمانیٹریان اس پاکستان دیکھیں جب امریکہ نے ان کو حکومت دے کر گئے تو ڈی فیکٹو ریکنیشن تو وہاں بھی تھی اس وقت پوری دنیا انہیں ہمانیٹریان اسسٹنس دے رہی ہے وہ جو انفریز کیا ہے اماؤن انفریز کیا ہے یو ایس نے اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ وہ اماؤن اس میں سے ایک حصہ جو پورشن ہے it will not it will go to the people of آوانستان انفریز پہ گورنمنٹ کو نہیں گورنمنٹ کو نہیں نہیں یہ بھی تو ڈی فیکٹو ریکنیشن ہے وہ تو آپ کو زہر ہے کہ جو وہاں پہ تالیبان ان کو صرف ہم ان کے ہم تو امیجید نیبر ہم انگیج کرتے ہیں سب انگیج آپ کو کیسے ریکنیز کرے گی اس لیے نہیں کرے گی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے جو محول بنایا ہو ہے آوانستان میں ان کے پاس دی فیکٹو ریکنیشن ہے دی فیکٹو کسی حد تک ہے جی کیونکہ اس لیے نون گورنمنٹ لیویل پہ اگر موسکو اور بھیجنگ جو ہے وہ ان کو سوڑا سوف کورنر مگر آپ یہ دیکھیں کسی ایراب کنٹری نے ساودی ریبیا یو ای بہرین جی سی کنٹری ایجپ نے تالیبان کو نہیں اس کی وجہ یہ کہ تالیبان کا جو امیج ہے جب تک وہ اپنا امیج ٹھیک نہیں کریں گے جب تک وہ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے کہ they are living in 21st century وہ کوئی دسوی صدی میں نہیں رہ رہے اس وقت تک دنیا جو ہے ان کو میرے خیال میں ان کے لئے مسائل ہی نہیں رہے ناظرین ہم بریک لیں گے مونس ایمر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور جو تالیبان ہیں ان کو جو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بدلاؤ لانا پڑے گا ورنہ وہ اسی طرح ریکنیشن اور لیجٹمیسی کی جنگ لڑیں گے اور اس وقت صورتحال اس لئے بھی اور پریکیریس ہے کہ جو ان کا سب سے سٹونچ سپورٹر ہے اس کے ساتھ بھی اس وقت صورتحال بالخصوص باگڈر پہ قدر مقدوش ہے پاکستان سٹراتیجک رسٹینڈ کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن بہت لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں بھی پیشنس is رننگ تھن ہم بات کریں گے زہید حسین صاحب سے جو آثر ہیں کتابوں کے اور اغوانستان پہ بھی انہوں نے کتاب رکھی ہے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہم بات کر رہے تھے پاکستان اغوانستان ریلیشنز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بہت اہم پریسر میں جس و صورتحال ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا اور تقریبا آلٹرنٹ ڈیز پہ آپ کو ہمیں شہادتوں کی خبر آتی ہے جو اس وقت اغوانستان میں سے جو صورتحال ہے اس کی ورہی سے پاکستان میں ہو رہی ہیں 96 کا فگر دیا تھا دی جی آئی ایس پی آر نے تین چار روز پہلے اور پھر کل جو فگرز آئے اب یہ نمبر سو کر گیا ہے اور پاکستان میں اس کے حوالے سے تھوڑا سمجھئے فکر ہے اور اس کو پاکستان نے کاؤنٹر بھی کیا ایک اٹیک جس کو بہت نیگیٹیبلی پورٹری کیا گیا آہ اغوانستان میں جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسٹر ہیں ہماری ان سے بھی بات ہوئی تھی ان کو بھی بلا کے اس کی تنبیہ کی گئی اسی طرح پاکستان میں جو اغوانستان کے ایمبیسٹر ہیں ان کو بلا کے کہا گیا کہ صورتحال کو اڈریس کرنی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں ہوئے سکول پہ ہوئے جن میں بہت سارے سویلینز جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی وہ مارے گئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زاہد حسین صاحب جو روز زیادہ سچ لگتی ہے اغوانستان پہ انہوں نے لکھی لکھی تو انہوں امریکن پرسپیکٹیو تھی لیکن ظاہر ہے کہ اغوانستان کی صورتحال پہ ان کی گہری نظر ہے اور سٹوڈیوز میں آپ کو پتہ ہے میس ساتھ مونس امر صاحب ہیں زاہد آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ جو بورڈر سکریمشنز میں اضافہ ہوا ہے دو دفعہ ہو گئی ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اب بہت کہ طالبان پاکستان اور اغوان طالبان میں کیا وہ اس کنورجنز کو پیچھے رکھ کر ان کو پاکستان پہ حملہ کرنے سے روکیں گے دیکھیں یہ پہلے سے بہت واضح چیز کہ طالبان اور اغوان طالبان ٹی ٹی پی میں بہت گہرہ تعلق رہا ہے ہمیشہ سے تعلق بہت گہرہ رہا ہے اور آپ دیکھیں جب ان کی دہشت گردی کی کاروائی پاکستان میں تھی اس وقت جب کہ امریکہ کی فوج یں رات تھی اور اس کے بات بہت صاف ہے کہ ان کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ تھے اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ سینکٹوری ملی اور آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے اپ 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 سب سے پہلے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کی تھی جو کہ وہاں پہ اس وقت افغان میں تھے تو چیز یہ آتی ہے کہ اس وقت جن کے حوصلے بلند ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے جب سے وہاں افغان طالبان سے آئے وہ تو سمجھتے ہیں کہ افغان میں ان کی حکومت آگئی ہے اب وہ پاکستان کا روح دوبارہ کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تالبان نے جو افغان تالبان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیئے کہ جب انہوں نے امریکہ سے معاہدہ کیا تھا اور انٹرناشنل کمیونٹی کی انہوں نے یہ باور کرانے کوئش کی تھی کہ ان کی سرزمین کسی بھی علاقے کسی اور ملک کے خلاف حملے کے استعمال نہیں ہوگی لیکن یہ وعدے کبھی بھی انہوں نے پورے نہیں کی اور ابھی بھی دیکھیں آپ کے یہ شروع سے جو آپ نے بات کی حکومت آئی تھی اس کے بعد سے ایک سو ساتھ پاکستانی فوجی اور شہید ہوئے ہیں وہاں پہ اور روز مرہ کے اب یہ واقعات آ رہے ہیں اور سارے جو حملے اس وقت ہو رہے ہیں وہ افغانستان کی طرف پار ہو رہے ہیں تو یہ میں خود افغانستان کو بھی رحشت گردی کا سامنا کرنا پا رہا ہے تو طالبان افغان طالبان جی ظاہر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ انہیں روک نہیں رہے کیا یا وہ ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ جو پاکستان نے پھر کاؤنٹر اٹیک کیا اس میں انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کا وہاں کیپیسٹی ہے وہ کیپیبلیٹی ہے کہ وہ ان اٹیکس کو افغانستان سے روک سکے نہیں بات بلکہ صحیح نہیں ہے میں سمجھ یہ کہنے کی بات ہے کہ ان کا وہاں پہ کوئی رٹ نہیں ہے اور یہ کچھ چیز جو خاصی پریشان کن ہے سب کے لیے نہ سے پاکستان کے لیے بلکہ دوسرے موالی کے لیے یہ دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں ان کے پاس اب بہتی جو ہے مورڈل ویپنس بھی آگئے ہیں پچھلے گئی ہیں تو کیا یہ ایسے ممکن ہے کہ وہ خود تالبان تی ٹی پی والے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں بغیر افغان تالبان کی حمایت سے وہ کاروائی نہیں کر سکتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ پہلے پاکستان نے ان کے ساتھ بات چیت کی افغان تالبان حکومت کے ساتھ آپ آپ مطاق ساتھ مطاق حل کریں بات چیت کی دری یہ کہ ان کے ساتھ اندیا تھا ان کے ساتھ مذاقرات کریں اور مذاقرات بھی کن شرطوں پہ جو آپ کی آت ہوگا کہ پاکستان میں کسی طور ان سے بات شروع کی تھی تو انہوں نے جو اپنے دمان رکھے تھے وہ کوئی بھی اس کو نہیں قبول کرتا تھا وہ واپس چاہتے تھے کہ ان کو جو وہاں سے ہٹایا گیا تھا پرانے ٹائبل لیریا سے وہاں پہ دوبارہ ان کو آنے کی جارت دی جائے ان کو جو وہاں پہ ان کے شریعہ کا نظام نافذ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہی چاہتے ہیں جو کہ افغان طالبان نے جو اپنی حکومت وہاں پہ قائم کی وہ اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے پلیز یہ فرمائیے گا کہ جب ایکزٹ ہوا یونائٹڈ سٹیٹس کا افغانستان میں سے تو پاکستان میں یہ سوچ تھی کہ جو انڈین انفلوئنس ہے وہاں ختم ہو ہے اور یہ جو انٹریم گورنمنٹ آئی ہے اس کا کوئی اب وہاں انڈیا میں بھی بلکہ یہ کہا گیا کہ ہماری اثر رسوق افغانستان میں ختم ہو گیا لیکن ابھی جو ہماری موسٹ ریسنٹ بورڈر سکرمش ہوئی اس کے بعد جو افغان سوشل میڈیا اور افغان ٹیلیویزن پہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کہ وہاں پہ خود ایک سوچ موجود افغانستان میں ہمیشہ سے ابھی کی بات نہیں جو کہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل جو پاکستان کی بجائے سے کچھ صحیح ہوگا لیکن بات ہی آتی ہے کہ ہمارے آئے یہ چیز ہو رہی تھی ہم سمجھتے تیلوان آنے کے بعد ہمارے تعلقات بہت بہتر جائیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے تیلوان کے آنے کے بات اس کے اس کے پہلے تعلقات تھے اس کی ایک نوعیت موجود تھی اس کی ایک ہسٹری موجود تھی تیلوان کچھ نہیں کہ بلکہ جب یہ ٹی ٹی پی بنی تھی تو انہوں نے پلیج لیا تھا وہ ملا عمر کے نام پہ لیا تھا یہ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ پاکستان کی پالیسی باوجود ان مسائل کے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان شہادتوں کے بار اکھانے کی کوشش ہماری افواج پہ پاکستان اس وقت سٹریجک رسٹینڈ کا مظاہرہ کرتا ہے طالبان کے لیے اکومیڈیٹنگ ہے ان کی مدد بھی کرتا ہے ایسی پالیسیز بھی آن گراؤن ہیں جو طالبان کی حکومت کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کیا پاکستان کو یہ کنٹنیو کرنا چاہیے یا ہماری کوئی ری صورتحال کے بعد چین جانی چاہیے پاکستان کا رویہ تھوڑا سخت ہونا چاہیے دیکھیں ایک تو بات ساتھ ہے جو ہماری پالیسی ضروری ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ایسے حالات نہ پیدا ہو جو کہ ایک نئی خانہ جنگی کی طرف لے کے جا سکیئے اور یہ بات بھی صحیح ہے ہماری پالیسی کہ وہاں پہ جو لوگوں کو اس وقت شکار ہیں اور کہ وہاں پہ نبوے فیصد ایسی آبادی ہے جنگی کھانے کے لیے جو ابھی تک نہیں ہے تو ان کو یہ مدد ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور افغان پورا سٹیٹ کولیپس کرتی تو اس کے اثرات دنیا بھر کے لیے خطرناک ہوگی لیکن پاکستان کے لیے ست سادہ خطرناک ہوگی یہ کہنے کے بعد میرے خیال یہ ہے کہ ہمیں تالبان کی حکومت کے ساتھ اپنے ایک واضح بنانا چاہیے اس کو جو ہم نے پہلے قلابازیاں کھانی شروع کی دی بڑا بڑا کارنامہ ہو گیا کوئی انقلاب آگیا یہ نہیں ہے بلکہ تالبان کی حکومت کے ساتھ ہمیں اسی طرح ساتھ کرنا چاہیے جو انٹرنائیشن کمیونیٹی نے جس طرح تالبان ساتھ کیا یہ باور کرنی چاہیے تالبان بتانا چاہیے کہ اس وقت اگر یہ تمام چیزیں کچھ میجر چینجز کے ساتھ تالبان کے بیہیوئر میں کسی چینج کے ساتھ ہماری فسلیٹیشن کو ہمیں مشروط کرنا چاہیے اب جس وقت صورتحال ہے آپ کی کیا پالیسی ایڈوائیس ہوگی بلکل مشروط رکھنا چاہیے دیکھیں جب تالبان افغان تالبان حکومت اپنے خطے کو پاکستان خلاف کاروائی اجازت دیتا میں سمجھتا اجازت دیتا یہ کہنا غلط بات ہوگی جو انہوں نے پورے علاقے پورے افغانستان میں اس وقت ان کا کنٹرول ہے اور پہلے اس سے زیادہ کنٹرول ہے جو انیس سو چینوے میں جب ان کی حکومت تھی اس وقت سے زیادہ کنٹرول تو یہ ایک میں خیال لیم ایکسکیوز ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے میں خیال یہ کہ ہمیں مشروط بات کرنی چاہیے اور چیز کو باور کرنا چاہیے کہ کوئی ہماری طرف سے جو بھی ان کی تعاون کیا جاتا ہے وہ ان کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھ ہوں کہ اس وقت ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ساتھ لے چلنا چاہیے جس پہ زور ڈالا جائے کہ افغانستان میں پھر سے جو ہے وہ ایسا خطہ بننے جا رہا ہے جہاں پہ ایسی جو جو جا شدگر تنظیمیں ہیں وہ پھر سے ہر جگر کے لیے ایکٹیو تو پاکستان جیسے بات نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کو اس کی دراکھ پتا ہے کہ افغانستان ایک ایسولیشن نہیں رہ سکتا ہے اور انٹرنیشن کمیونٹی کی بدد نہیں کرے گی لیکن وہ اس کی طرف سوچیں کی تیار بھی نہیں ہے ان کی وہی دخیان اسی پولیسی ہے وہی پولیسی جو انیس کی دہائی میں تھی وہ کبھی اپنے آپ کو تطبیر نہیں کرنا چاہتے تو میرسا بلکل اور یہ بات بلکل صاف کرنی چاہیے جو پہلے کبھی کبھی ہماری ماضی میں بڑی آجاتی تھی کہ ہم تسلیم کر لینا چاہیے افغان تالبان کو میں خیال یہ بات ختم ہونی چاہیے اور یہ بھی جو پہلے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے غلامی سال آزادی آزادی کر دی اس سے ہمیں بہت نقصان دی میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ آزادی صاحب نے جو آتھر ہیں بکس کے اغوانستان کی صورت حال پر بہت گیری نظر رکھتے دکٹر صاحب انہوں نے بڑی واضح باتیں کہیں انہوں نے کہا ہم ہم ہمانیٹرین اسسسٹنس کریں ہم نہیں چاہتے اغوانستان میں خانہ جنگی ہو لیکن ہماری انگیجمنٹ اب مشروط انگیجمنٹ ہونی چاہیے کنڈیشنل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا وجود جو ہے وہ ہی مشکوک ہو جی طالبان جمہوریت کی مانتے آئین کو نہیں مانتے نہیں مانتے وہ اب اس طرح کی رجیم جو ہے اس کو لیجٹیمیسی دینا اور وہ لیجٹیمیسی وہ استعمال کریں اور پھر ان انارسس کے ساتھ مل کے جس میں تیرے کی طالبان پاکستان شامل ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے کہنا چاہیے کہ بھران میں ایک بہت مگر یہ کم از کم یہ تو ماننا چاہیے کہ نو ایارہ کے بعد ٹھیک ہے وہاں پہ نیٹو کی اصاف کی فورس تھی سب کچھ تھا وہاں پہ جیسی بھی الیکشن ہوئے حامد کارزائی وہ صدر منتخب ہوئے اشرف بنی ہوئے جو بھی کرپشن تھی سب کچھ تھا مگر پھر بھی سب سب سو سفر انہوں میں آرہ ہے کہ یا تو جو اگست میں امریکہ کہ وہاں سے دخلا ہوا اور لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی اگھوانستان سے تہی ہزار کے خریب اور جیسے بھی اس کے جو امیجز تھے کہ اگھوانستان کے جو عوام ہیں کیا وہ کوشش ان کی ایفٹ اس دنیا کا جدید تاریخ میں دیکھ لے ویسے بھی دیکھ لے کہ جس کو برطانیہ سوویٹ یونین اور امریکہ تینوں طاقتوں نے اس پہ حملہ کیا اور اس پہ خفضہ کیا مگر اس کا مطلب تو اگھوانستان کے عوام ہیں اور اگھوانستان پاکستان سے دو سو سال بڑا ہے پرانا مطلب یعنی 1747 اہمار شعف دالی اہمار شعف دورانے کی زمانہ سے مگر اگھوانستان جو ہے وہ ابھی تک ایک ریاست کے طور پہ مستق ریاست طور پہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا ایک فیل اسٹیٹ ہے مہنست ایمار صاحب میں آپ سے اجازت لوں گی اور بہت مشکور بھی ہوں کہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی جو تمام میرے ایکسپرٹ تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اگھوانستان کو ظاہر ہے ابینڈن تو بلکل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم طالبان کے ساتھ انگیج بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال گراؤنٹ پر ہے اس حوالے سے ہمیں اپنے کنسرنز وہاں تک پہنچانے بھی چاہیے اور اپنی فیوچر اسسسٹنس جو ہے اس کو مشروط بھی کرنا چاہیے اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو پاکستان کا لاہعمل ہونا چاہیے جو پالوسی ہونی چاہیے وہ الائن ہونی چاہیے پوری دنیا کے ساتھ اور پاکستان کے نیبرز کے ساتھ کیونکہ یہ جو مسائل جن کی ہم نے آج بات کی پاکستان بورڈر پہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اس وقت جو انٹریم حکومت ہے غانستان میں طالبان کی ان کے مسائل اپنے دیگر نیبرز کے ساتھ بھی اٹھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں ادراک ہی نہیں ہے 21st سینچری کی سینسٹیوٹیز اور سینسیبیلٹیز کا تو یہ وہ چالنج ہے جس پاکستان کو آگے لکھے بڑھنا ہے پاکستان اس بات سے کمیٹڈ ہے کہ وہ اخوانستان کو سپورٹ بھی کرے گا تاکہ وہاں پہ لائن آرڈ بریک ٹاؤن نہ کرے اور اور ظاہرے دوہا پیس پروسیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے ہمہ وقائق و مقالمے سے اجازت دیجئے